السلام علیکم بچوں تو میں آج آپ لوگوں کو سنائے لگوں ایک کہانی اس کا نام ہے بندر بادشاہ اور بود تو آئیں کہانی شروع کرتے ہیں ایک گنے جنگل میں بندروں کا ایک گروہ رہتا تھا بندروں کا بادشاہ بہت اقل مند تھا ایک دن اس نے اپنے گروہ کو کٹھے بلایا میرے پیارے بندروں ہم مشکسمت ہے کہ اس خوبصور جنگل میں رہتے ہیں لیکن ہم بردار درخت اور پودے ہڑے بڑے اور سرسرز ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بہت سے ذریعے پر ہوتے ہیں طلاب صاف چمکتا ہوا پانی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں ایسے ایک میں بھوت رہتا ہے اس لیے پہلے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہ کھاؤ اور کچھ نہ پیو اب یدین ایک بندر کو پیاس لگی اسے بادشاہ کے بعد یاد آئی اور وہ اس سے بات کرنے چلا ریا بچے فکر نہ کرو بادشاہ نے کہا میں طلاب کی چھان بین کروں گا کہ یہ محفوظ ہے جب وہ طلاب کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے قدم اندر جا رہے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے ہیں بادشاہ نے نتیجہ خص کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بودھ چھپا ہوا ہے سب بندھر رونے لگے اس فکر میں کہ وہ پانی کیسے پیئے ہیں بادشاہ نے انہیں تسلی دی اور بودھ کا مقابلہ کرنے چلا گیا بودھ میں گہکا لگایا تم بڑے خطرے میں ہو بندر بادشاہ اگر تمہارے بندر تلاب میں آئے تو میں انہیں کھا لوں گا اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ پیاس سے بن جائیں گے بادشاہ نے سوچا مجھے کوئی حرش تلاش کرنا چاہیے اس نے اپنے بندروں سے بانس کا ٹکڑے جمع کرنے کو کہا خوکلی بانس کی چھڑیوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے ایک بہت بڑا پائپ بنایا جو تلاب کا پانی چوستا تھا بندر اپنے دیل کی ہوائش کے مطابق پینے کے قابل تھے سب کی طرف سے بندر بادشاہ کو سلام بندروں نے نارے لگائے وہ بودھ جسے بندر بادشاہ نے اپنی سمجھداری سے شکست دے دی تھی وہ لمبے چہرے کے ساتھ تلاب میں واپس چلا گیا جب چیزیں مشکل لگیں تو کبھی ہمت نہ ہریں بندر بادشاہ کے طرح با سبر خوشیہ رہیں پیارے بچوں تو آپ کو کہانی کیسے لگی مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں